ایک بہن نے کوئسن کیا تھا کہ بعض لوگ یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے موجزے کے نام سے کتابیں پڑھتے ہیں اور بعض دس بی بیوں کی کہانی پڑھی جاتی ہے اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پڑھیں گے تو اس سے برکت ہوگی اور مشکلات وغیرہ حل ہو جائیں گی تو اس کا پڑھنا کیسا ہے تو یہ ہم آپ کی خدمت میں عز کر رہے تھے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو اس قسم کی کتابچے لکھے گئے ہیں اس میں کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ کسی صاحب علم شخص نے لینے لکھے ہیں بلکہ اس کے لکھنے والے کا نام تک نہیں معلوم مجھول شخص نے لکھے ہیں اور ہمارے مطالعے کے مطابق جس کسی نے لکھنے کی کوشش کی ہے اس نے ویسے تو خاندان رسالت کی عزت اور عزمت بڑھانے کی کوشش کی ہے لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی غیر عالم کے ہاتھ میں قلم آ جائے تو وہ اچھے قصد و ارادے سے بھی کام کرے تو بسا اوقات الٹائی کام کر دیتا ہے جس کو یوں کہا جائے کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے ایسا ہو جاتا ہے تو اس میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لکھا ہے کہ موجزہ پہلی بات یہ کہ موجزہ صرف نبی سے صدور پذیر ہوتا ہے غیر نبی سے تو ہوتا ہی نہیں ہے ایک سب سے بڑی جہالت تو اس میں یہ ہے دوسری بات یہ کہ جا بجا اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر اگر غور و تفکر کیا جائے تو خاندان رسالت کی عظمت کے بالکل منافی چیزیں ہیں جس کو پڑھ کر یقینی سے بات ہے کہ ایک شخص کا ایمان متزلدل ہو سکتا ہے اس میں بہت ساری بے عدبیاں نادانستہ یا دانستہ طور پر کسی نے لکھ دی ہیں تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اس قسم کے کتابچے جن کے لکھنے والے کا پتہ نہیں اور علمی لحاظ سے اونچ نیچ بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہے تو وہ عقیدت کے اندر ایسی باتیں پڑھ دیتے ہیں جو خود عقیدت کے خلاف ہوتی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو ترک کیا جائے اور قرآن عظیم پڑھا جائے قرآن عظیم ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اگر آپ کو مشکلات کا حل چاہیے آپ کو برکت چاہیے آپ گھر میں قرآن مجید پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ دیکھیں آپ کی مشکلات کیسے حل ہوتی ہیں تو اس قسم کے کتابچوں کو ہرگز نہ پڑھا جائے ان میں میں نے جیسے کہ آپ کو ارز کیا کہ بہت ساری ایسی باتیں لکھی ہیں کہ جو خاندانے رسالت کی عظمت کے بلکل خلاف باتیں ہیں تو ان کو ترک کیا جائے